نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ روحید پنیٹھا انڈیا نیوز کوویڈ اوپی ڈی میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے بھارت میں ڈیلٹا کے بعد ڈیلٹا پلس ویرینٹ ایک نئے خطرے کے روپ میں نظر آنے لگا ہے گھاتک ڈیلٹا پلس ویرینٹ دیش میں لگتار پیر پسار رہا ہے یہ اب تک آٹھ راجوں میں دستک دی چکا ہے جبکہ اس ڈیلٹا پلس کی وجہ سے دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا وائرس کے ماملوں کی طرح ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے ماملوں میں بھی مہراشت راج یہ سب سے آگے ہے اور اب اس گھاتک ویرینٹ کی وجہ سے ایک محلہ کی موت رتنا گیری کے سمویشورم علاقے میں ہوئی ہے اس سے پہلے ایک موت مدھر پردیش کے اجین میں ہو چکی ہے دنیا کے دس دیشوں میں پہلے اس ویرینٹ کا کہہر امریکہ سے لے کر برٹن تک برپا ہوا ہے امریکہ کے بعد بھارت میں سب سے زیادہ ماملے اس ویرینٹ کے یعنی کہ ڈیلٹا پلس کے دیکھے گئے ہیں ایکسپورٹس کو آشنکہ ہے کہ تیسری لہر میں اس ویرینٹ کے اور خطرناک ہونے کی سمبھاونہ ہے جس سے دیش میں حالات اور خراب ہو سکتے ہیں ایک طرف ڈیلٹا پلس کی مامل وہی دوسری طرف لوگوں کی بے فکری بھی کورونا کے حالات کو اور بگاڑ رہی ہے لوگ کورونا گائیڈ لائنز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں بازاروں میں بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے جو بگیانک ہیں اس بات کی آشنکہ ظاہر کر رہی ہے کہ ڈیلٹا پلس اور خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں مہاراشتر سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر کورونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے پہلی موت ہو گئی ہے اسی سال کی بزرگ مہلا کی ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے موت ہوئی ہے مہلا کئی اور دوسری بیماریوں سے بھی پیڑی تھی رتک مہلا رتناگیری کے سمیشورم کی رہنے والی تھی مہاراشتر میں ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے اب تک اکیس مریض پائے جا چکے ہیں مہاراشتر کے جلگاؤں میں سات مریض ملے ہیں رتناگیری میں ڈیلٹا پلس کے نو مریض ہیں جبکہ ممبئی میں ڈیلٹا پلس کے دو اور ابھی مہاراشتر میں پہلی موت اس ڈیلٹا پلس ویرینٹ کے چلتے ہو چکی ہے مہاراشتر میں اس ڈیلٹا پلس جو ویریس ہے اس کے اکیس مریض مہاراشتر میں پائے گئے ہیں جس میں سے پہلی موت ڈیلٹا پلس کی پہلی موت مہاراشتر میں ہوئی ہے جو اسی سال کے ملے بتا جاری جو مہاراشتر کے رتناگری کی رہنے والی بتائی گئی ہیں اور اس محلہ کی اب موت ہو چکی ہے یعنی مہاراشتر میں پہلی موت ڈیلٹا پلس کے ویریس سے ہوئی ہے اب تک پردیش کی بات کریں دیش میں دو لوگوں کی موت ہوئی ڈیلٹا پلس سے ایک مدرپدیش کے گھٹنا ہے دوسری گھٹنا مہاراشتر کی ہے یعنی لگاتار جو دیلٹا پلس کے جو لگاتار خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر مہاراشتر سرکار بھی کابی سطرک ہے مہاراشتر سرکار نے ساب ساب تمام جو اس کے جلہ دکاری ہیں مہاراشتر کے تمام جلوں کے اور سبھی جو اسکتالوں کے الٹ پر رکھا ہے کہ تاکہ دیلٹا پلس کے جو مریج آ رہے ہیں ان سبھی کی علاج اچھے سے کیا جائے مدھے پردیش میں بھی ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے ایک محلہ کی مہت ہو چکی ہے وہاں کے حالات کیا ہیں یہ بتا رہے ہیں انڈیا نیوز سمباداتا ایتیاب شیک وائرس نے اپنی دستک دے دی ہے پردیش میں تین موتوں کا آکڑا سامنے آیا ہے اور اب مدھے پردیش کے مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان alert موڈ پر ہیں پورا سواست عملام alert موڈ پر ہیں ساتھی ساتھ نیدیش چاری کیے گئے ہیں پورے مدھے دیش کے اندر ڈیلٹا پلس وائرس کو دیکھ کر ظاہر سے باتیں دکھتیں بڑھتی بھی نظر آتی ہیں اس وقت میں نوڈل سینٹر پر موجود ہوں اور کوویڈ کیر ادھیکاری میرے ساتھ پر موجود ہے ڈاکٹر امیت مالاکر امیت بھائی بتائیے ڈیلٹا پلس وائرس کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ڈیلٹا پلس وائرنٹ کے لیے ابھی تک کے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو ایڈوائزری کمیٹی کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور ان کے دوارہ جو دیئے گے نردیس سے اس کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ اس کا ٹرانس میسن کافی فاسٹ ہو سکتا ہے اور ٹرانس میسن کے علاوہ یادی اس کا سنکرمند کافی تیج ہے تو جنتہ کو کافی زیادہ حتیات بڑھتنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک سرو سے ہم ڈے فاس سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کوویڈ کا جو پروٹوکال ہے پروٹوکال سوڈ بھی فاللوڈ اور پروٹوکال کا یہ دی پالن کیا جاتا ہے تو نشطی طور پر اس سے بچنا بچنا بلکل سمبھاؤ ہے ایک طرف کورونا سے چھٹی پانے کے لیے سرکار ویکسینیشن کو تیز کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور لوگ کورونا پروٹوکال کو مارنے کو تیار ہی نہیں ہے دیکھیں کس طرح سے کورونا کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کا اعلانکھن کی اجارہ ریپورٹ آپ دیکھیں ذرا کورونا کر مارکر ایک طرف کر رہے ہیں بس اسٹینڈ ہے آپ نظرہ دیکھیں گے یہاں پہ کی بینہ ماسک لوگ ابھی بھی ہیں اور ہر طرف سے ہم کہیں تو سوسل ڈسٹنسنگ کی پوتی ایسے دھجیاں اڑا جاری ہیں دو دو گس کی دوری ہے ماسک کا جروری وہ کہیں نہیں دیکھ رہا اللہ پروائیاں اس ساتوں پر دیکھی جا رہی ہیں اللہ پروائیاں کو نتیجہ ہے جس آپ سے ہم کہیں تو یہاں بھگتنا پڑھ رہا ہے کئی لوگ ہیں اللہ پروائیاں بھائی ماسکت ضروری ہے نا بھائی کیوں نہیں لگاتے اللہ پروائی مت بڑھتو نا پھر سے آ جائے گا کرونا تو کیا کر ہو گیا نہیں کرنا چاہیے نا چلیے تو یہ اللہ پروائیاں ہیں دیکھیں گے آپ آپ یہاں سے دیکھیں مادک اوپر بھی ہے تمام طرح سے لوگ تو اللہ پروائیاں کو جو سلسلہ وہ ختم نہیں ہو رہا جنتہ ابھی بھی سوشلی ہے کہ انلاک ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا سچائی تو یہ ہے کہ سعودھانی ہی بچاؤ ہے اور ہمیں کوویٹ کا یعنی کہیں کرونا کا پروٹیکال میں رہنا ہوگا کہ دو گز دوری ماسک ہے ضروری اور تمام ہاتھوں کو دھل کر کام پر ابھی بھی رہنا ہوگا جیسے ہم پی سی ویب کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں آ رہا ہے لیکن دوسری طرف مارکٹ میں بھی سنکھیا کم آ رہی ہے لوگوں کی لیکن اس بیچ جہاں بھی لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا پالن ادھیکانس لوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا قارن یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک خطرہ یہ بن جاتا ہے کہ کہیں تیسری لہر کو تو اس سے نیوتا نہیں دیا جا رہا فلحال جس طرح کی کوششیں ہیں جلا پرشاستن کی سعودہ بات کی ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو احتیاط کے طور پر جاگروک کیا جائے کہ وہ ماسک لاکر باہر نکلیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں کیونکہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی پستیتیاں دیکھنے کو ملی اور دوسری لہر میں کرونا نے جو تانڈاو مچایا اس بیچ یہی ستیتی اب دوبارہ ایک بار کہیں نہ کہیں بنتی جاری ہے جو لوگ اللہ پر واہی برت رہے ہیں موجود ہیں حاضر گنج علاقے میں ہم آپ کو یہاں کا ایریا دکھائیں گے اور یہ سمجھنے کوشش کریں گا اور آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ ماسک کو لے کر کے کتنے آویر ہے تو نظارہ دیکھئے تو آپ دیکھے گا یہاں پر پہلے سامنے دیکھئے دو لوگ ہیں لیکن دونوں کے ماسک نہیں ہے آپ اس کے آگے دیکھئے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ماسک نہیں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جاگروکتا کہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں ہے جسے لوگ سمجھ سکے کہ ماسک کتنا ضروری ہے آپ چاروں طرف دیکھئے تو بہت سے لوگ ماسک لگائے دکھیں گے آپ کو لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو جاگروکتا نہیں ہے یہ دکھت کا صفح ہے کیونکہ اگر تیسری لہر آتی ہے تو وہ بہت گھاتک ہو سکتی ہے ایسا جانکار ہے ان کا ماننا ہے اور اسی کے لئے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک لگائیے دو گز کی ضروری کریے دیکھیں ایک صاحب اور بھی آپ کو دکھیں گے جو ماسک نہیں لگائے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام دکھتے ہیں جو جاگروکتا ہے اس لیول پر نہیں ہے کہ یہ لوگ کو سنجم آیا ہے کہ یہ ماسک کتنا ضروری ہے تو اسی بات کو لے کر رگیانک ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ لگتار آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ لاپرواہیاں نہ بڑھتے ہیں نہیں تو کورونا کی تھرڈ بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے فیلال ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی اور بڑھ رہے ہیں کیونکہ انڈیا نیوز کوویڈ اوپی ڈی میں ہم لگتار ایک ایسا سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس میں ہم آپ کو کوویڈ ٹائم میں کس طریقے سے کام کی باتیں بتا سکیں ضروری باتیں بتا سکیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اسی سیگمنٹ میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر ویر سنگ جی جو کی سی او ہیں پولیسی بازار ڈاٹ کام کے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوویڈ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جو لاپرواہیاں لوگ بڑھتے تھے خاص طور پر ہیلتھ انشورنس بغیرہ کو لے کر اس نے بہت ہیلپ کی ہے اس کوویڈ ٹائم میں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سر ویر سنگ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کے انڈین اوز میں سر ویر جی سر ویر جی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی چیز سمجھنا چاہوں گا کہ جو کوویڈ ٹائم ہے کیا اس نے انشورنس کو لے کر اور خاص طور پر ہیلتھ انشورنس کو لے کر جو لوگ ہیں ان کو بہت جاگرک کیا ہے کیونکہ ہم نے چیز یہ دیکھی تھی کہ لوگ بائیک کا انشورنس کرا لیں گے اپنی گاڑی کا کرا لیں گے لیکن جو سب سے ضروری ہے اپنا ہیلتھ کا انشورنس اس کے معاملے میں لوگوں کی لاپروائی ہوتی تھی کیا یہ پرسیپشن اس کوویڈ ٹائم نے چینج کیا ہے ہاں آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ سے پہلے انفیق انڈیا میں موٹر انشورنس زیادہ بکتی تھی اور ہیلتھ انشورنس کام جو لوگ گاڑی کو زیادہ دھیان رکھ رہے تھے اپنی گاڑی کا اور اپنا کام تو یہ چیز پچھلے ڈیٹھ سال میں کافی بدلی ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے انشور کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے کارن ہیلتھ انشورنس کی نیمانڈ بہت بڑی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے سر میں آپ سے ایک چیز یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس وقت کوویڈ ٹائم ہے لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ ہم کونسی پالیسی خریدیں جو ہمارا پری کوویڈ اور پوسٹ کوویڈ سارے ایکسپنسز کو کور کر لے بہت کنفیوزن ہے کیونکہ کوویڈ پہلی ٹائم میں اس لئے لوگوں کو بہت ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہم گلت جگہ پیسہ انویس کر دیں آپ مارکٹ ایکسپرٹ ہیں آپ انشورنس ایکسپرٹ ہیں ایک بڑی فرما آپ چلاتے ہیں تو میں چاہوں گا آپ ڈیٹیل میں زرہ لوگوں کو بتائیں کیا صحیح ہے اس کوویڈ ٹائم میں لوگوں کے لئے اور کیا نہیں ملکل یہ بہت ایمپورٹنٹ کویسٹن جو آپ نے پوچھا تو میں آپ کو اس کو ایک سیمپل پوائنٹ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جو ہیلت انشورنس پالیسی خریدنی ہے اس میں آپ کو ایک کامپریہنسی پالیسی خریدنی چاہیے بیکنز کوویڈ جب شروع ہوا تھا تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے کوویڈ سپیسیفک پرادک بھی خریدیں پر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کوویڈ کے قارن الگ الگ قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد یہ بلیک فنگس اس ٹائپ کی الگ الگ چیزیں بھی آئیں تو پھر جو آپ اگر آپ صرف کوویڈ سپیسیفک پالیسی خریدیں گے تو آپ کو ان ڈیزیز کے لیے کوریج نہیں ملے گا تو ہمارا سب کو یہ ریکویسٹ رہتا ہے کہ وہ ایک کامپریہنسی پالیسی خریدیں جس پر کوویڈ بھی کور ہو اور اور بیماریاں بھی کور ہو وہ میرے ساتھ سے سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور دوسری چیز جس پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کوریج اپنے لئے خریدیں وہ ایک صحیح اماؤنٹ کی ہونی چاہیے لیکن ہم نے کوویڈ میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو ساتھ دس پندرہ دن اگر ہسپٹل میں رہنا پڑ جائے تو جو اس کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے پہلے لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ کی پالیسی خریدتے تھے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر آدمی کو دس سے پندرہ لاکھ کے قریب اپنے لئے اور اگر آپ ایک خاندان کو دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پچاس لاکھ سے اوپر آپ کو پالیسی لینے کی ضرورت ہے اور آج کل مارکٹ میں بہت اچھی پالیسی ہیں جس میں ایک کروڑ تک کا کبر ملتا ہے اور اس کی کاسٹ مطلب پانچ دس لاکھ کی پالیسی سے پندرہ بیس پرسنٹ ہی زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت بہت اچھے پروڈرٹ ایویلیبل ہیں اور میرے ساتھ سے لوگوں کو یہ ہائیس سامنی شورٹ پروڈرٹ لینے چاہیے اچھا سر ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے کلیم کو لے کر بھی کئی بار دکھا گیا ہے کہ الگ الگ پالیسیز میں الگ الگ کلیم ہوتا ہے تو کس طریقے سے لوگوں کو وہ چیز دیکھنی چاہیے اور کیا کیشلیس پالیسی کی طرف بڑھنا چاہیے لوگوں کو کیونکہ اس کو لے کر بھی بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں افن بٹ رہتا ہے ہاں تو دیکھیں کلیم کے دو پوائنٹ ہے کہ کوویٹ میں ایک نئی چیز شروع ہوئی جو پہلے اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی وہ یہ ہوا کہ کنزیومیبل جو ہے کیونکہ پی پی کٹ ڈاکٹر کو پہننے پڑتے تھے نرسنگ سٹاف کو پہننے پڑتے تھے تو اس کا خرچہ تھا تو جو پرانی پولیسیز تھیں کئی پولیسیز میں کئی پولیسیز میں کنزیومیبل کا کوری نہیں ہوتا تھا تو جب لوگ گئے ہسپیٹل تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کا ایک لاکھ کا بل آیا ہے تو ان کو صرف ساٹھ یا ستر ہزاری انچورنس کمپنی نے دیئے تو اس سے لوگوں کو بہت میرے خیال سے مشکل پہنچی تو کوویٹ سے ہم یہ سیکھے ہیں کہ ہم کو اس ٹائپ کی پولیسی لینی ہے جس میں کنزیومیبلز آگا جس میں آپ کی جو باقی سو ہوم ہسپیٹلائیزیشن اب سیکنڈ ویڈ میں کیا ہوا کہ کچھ ہسپیٹل میں جگہ نہیں تھی تو لوگ ہسپیٹل جا نہیں پائے اور گھر پہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی اور گھر پہ بھی کافی خرچہ ہوا اس ٹریٹمنٹ کا تو it is important کہ آپ کی پولیسی میں کنزیومیبلز آگا اور دوسرا کہ ہوم ہسپیٹلائیزیشن is also covered تو یہ دو میں کہوں گا ایک important point ہے کوویٹ کی پرسپیک اچھا آپ نے چونکہ اس سے پہلے جو بات کی آپ نے comprehensive policy کی بات کی کی ایک ایسی policy جو comprehensively ساری چیزوں کو cover کرے لیکن ہم نے ایک چیز اب تک covid میں جو دیکھی ہے اور جو نوٹ کی ہے کہ first wave اور second wave میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اب اس کے بعد بیوکر مائکوسس آ گیا پھر کئی ساری چیزیں black fungus white fungus yellow fungus green fungus تو کیا اگر کوئی اس طرح کی comprehensive policy لیتا ہے تو اگر آگے mutation کے بعد کوئی نئے 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 روگ اس میں آتے ہیں تو کیا اس comprehensive policy میں یہ ساری چیزیں cover ہوتی ہیں بلکل تو دیکھیں comprehensive policy کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری جس چیز کے لیے آپ کو hospital جانا پڑے وہ cover ہوگی اور اس میں most policies میں یہ بھی ہوتا ہے کہ home care is covered اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو hospital کی ضرورت ہے لیکن آپ گھر پہ اپنے اس کی treatment کروا سکتے ہیں تو وہ بھی cover ہوتا ہے تو comprehensive policy میں اس ہر چیز cover ہوتی ہے لیکن جو corona specific policies جو آئی تھی اس میں جیسے آپ نے کہا یہ black fungus white fungus وغیرہ یہ cover نہیں ہوتا اچھا تو تو کیا corona specific policy آدمی خریدے یا پھر جو ایک general health policy ہے اسی میں corona بھی cover ہو جائے گا نہیں میرے ساتھ سے general health policy لینی چاہیے اور اس میں corona بھی cover ہو جاتا ہے اور اس میں باقی بھی جو بیماریاں جو ہو سکتی ہیں عام زندگی میں وہ بھی cover ہوتی ہیں تو اس کا میرے خیال سے سب سے important benefit لوگوں کو یہی ہے کہ پوری comprehensive policy آپ لیجی آپ کی health کا سوال ہے اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ compromise کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر ایک تو یہ بات health insurance کی اور ایک دوسرا ایک اور point تھا جس کو لے کر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جاگ رکھتا نہیں ہے یا پھر لوگ اس کو waste of money مانتے ہیں ایک طریقے سے وہ ہے term policy تو کیا term policy لینا بھی بہت important ہے کیونکہ اس time ہم نے دیکھا کہ بہت لوگوں نے covid کے چلتے اپنی جان گبائی ہے تو term policy کی طرف بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا رجحان بڑھا ہے اور بڑھنا چاہیے دیکھیں بلکل رجحان بڑھا ہے اور میرے ساب سے ابھی لیکن بہت کم لوگوں کے پاس ہیں انڈیا میں ابھی آج ہی میرے خیال سے IRDA کے کچھ ہانکڑے آئے تھے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جتنے لوگوں کی جان گئی ہے اس میں سے مطلب 4-5% لوگوں کے پاس صرف life insurance تھی تو یہ بہت important point آپ نے ریز کیا ہے کہ term insurance بہت ضروری ہے اور اس کو ویس نا مان کے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیسہ دیکھیں ہم ایک risk کور کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے لیے ہے کہ اگر ہمارے کو کچھ ہو جاتا ہے تو جو بھی earning member ہے اس میں اس میں ایک اور غلطی بہت لوگ کرتے کہ وہ سوچتے کہ صرف آدمی لوگوں کو لینی چاہیے یہ جو earning member ہے چاہے وہ آدمی ہو یا ان کی wife ہو دونوں کو یہ لینا چاہیے کیونکہ دونوں کی income سے گھر چاگتا ہے اور جب وہ نہیں رہیں گے تو گھر کی lifestyle اور اس میں بہت impact آتا ہے اور آپ پتہ یہ کہ اگر ایک بار impact آتا ہے تو family کو recover کرنے میں بہت time لگ جاتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے اور بچوں کے اوپر impact ہو سکتا ہے وہ پڑھائی نہیں کر پائیں سکتا ہے ایمپورٹن چیز یہ کہ آپ سمجھ یہ آپ ایک سیفٹی کے لئے پیسے دے رہے ہیں اچھا سار کسی طرح کوئی top up plans بھی ہیں جن لوگوں نے اب تک ایسی policy لی ہے جس پیسے کو رہا ہے تو کیا کچھ ایسے top plans ہیں بیچ میں کچھ پیسہ دے سپوزنگ آپ کم سم insured کی پالیسی لی ہوئی ہے لی پانچ لاک کی تو اس سے آپ لے سکتے ہیں 25 لاک کا 50 لاک کا 90 لاک کا جس سے آپ کو بڑھے جاتا ہے جو top plans ہوتے ہیں کسٹ کم ہوتا ہے جو پہلے پانچ لاک آپ کی پالیسی کرے گی اور اوپر سججسٹ کریں گے کیونکہ مارکٹ میں دیکھیں ایک پالیسی تو ہے نہیں بہت ساری کمپنیز بھی ہیں بہت ساری پالیسی بھی ہیں مارکٹ میں تو ان میں سے سیلیکشن کیسے کرے کیونکہ سب ایک برابر تو نہیں ہوں جب ایک آدمی ایک ستھتی کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے family میں کتنے members ہیں جن کو آپ protect کر کر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کتنا coverage چاہیے تو اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو میں covered ہونے چاہیے 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 روم rent پہ ریسٹکشن ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ روم rent پہ ریسٹکشن ہوتے تو پوری بل پورے پہ امپاکٹ چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی existing health condition کیا ہے اگر آپ کے pre existing انشورنس کمپنی کو تاکہ کلیم کے ٹائم پہ آپ کو پرویم نہ ہو اور اسی کے ساپ سے انشورنس کمپنی ہو سکتا ہے کچھ آپ کے ویٹنگ کریید بغیرہ بھی لگائے اگر آپ سچ بتائیں گے شروع میں تو آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کے جو ٹائم پہ کوئی پروی نہیں آئے گی اور آپ کو اس وقت نقصان نہیں اٹھانا پڑے ایک چیز اور میں آپ سے ہوں یہ آپ کے بزنس سے ریلیٹی چیز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کو بڑی ایسا کر دیا کہ پہلے انشورنس بغیرہ میں کیا ہوتا تھا کہ انشورنس ایجنٹ سے آپ نے ملاقات کی personally one to one ملے وہ آپ کو سمجھاتا تھا بتاتا تھا اب وہ والی کنڈیشن نہیں رہ گئی ہیں اب تو سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے تو کیا اس کے آنے کے بعد کسی طرح کچھ چینج ہے نہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر لوگ آن لائن سے کمفرٹیول ہوگئے ہیں ہم لوگ اب اتنا سامان آن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ آکے اپنی ٹائم پہ اور اپنے سیچویشن کے حساب سے آرام سے پروڈک کو سٹیڈی کر سکتے ہیں سب سے ایک ایک چیز خریدنے سے پہلے جیسے اگر ہم ایک موبائل فون بھی خریدتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بہت پروڈسی کو سمجھ کے اور پروڈ خرید سکتے سب پولیسی پوست کوویڈ ایک سپنس بھی کور کر رہی ہیں اور کتنے ٹائم تک کور کر تی سو دیکھئے ساری ہیلت پولیسی میں پری اور پوست کوریج ہوتی ہے مطلب اس ڈیزیز کے لیے پہلے جو ہساب سے تیس دن پہلے اور ساٹھ دن بعد میں تک کی کوریج ہو سر آپ نے بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی بھی اور سمپلیفائی کیا جب کوئی پولیسی خرید جا رہا تو اس کو کیا میجر پوائنٹ سے دھیان میں رکھنا چاہیے آپ لاس میں کیا ایک میسج دینا لوگ اپنے موبائل فون کے بارے میں اتنا پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو اپنی ہیلتھ انشورنس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کو کراتے بھی نہیں ہماری لائف میں کم سے کم اس کو بیٹ پیرٹ کے آنے کے بات لوگوں کو سمجھ میں آیا بھی ضرور ہوگا تو بہت ضروری ہے کہ ہیلتھ انشورنس کم سے کم آپ ضرور رکھ رہے ہیں کچھ دیرے لوٹیں کے واپس بنے لائف ہمارس 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 ہمارس